بلند خان جگزی میرا نام ہے میں پیپلز پارٹی بلوچستان کا صوبائی انفارمیشن سیکیٹری ہوں سب سے پہلے تو میں لڑکانہ پریس کلپ کے صدر اور جنرل سیکیٹری اور ان کی تمام قابلہ کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آج یہاں پہ کل کیلئے ہم آئے ہیں مرسمہ کی شہادت کے سلسلے میں اور ہماری ٹیم یہاں پہ موجود ہے ہماری مرکزی سیکیٹری انفارمیشن نفیسہ شاہ صاحبہ اور ان کے ساتھ ہماری صوبائی انفارمیشن سیکیٹری یہاں پہ ہم موجود ان کے ساتھ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اور جمہوریت پہ یقین ہوتا ہے اور ہمیشہ جمہوری اداروں کا تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہت کر دی ہے بہت سے لوگ بہت سے صافیہ ازرات اکثر یہ کوششن کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہو سکتا ہے پیڈیم کے ساتھ نہ چلیں تو میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی کسی بھی اتجاجی تحریک کا حصہ بنی ہے چاہے ای آرڈی ہو چاہے ایم آرڈی ہو اور چاہے آج پیڈیم ہو انشاءاللہ پیپلز پارٹی آپ نے جگہ پہ کڑی رہے گی اور اس میں لازمی بات ہے کچھ ایسی سٹریٹیجیز ہوتی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کو جمہوری نظام کی چلنے کے لیے وہ اپنا جدوجہت کرتے ہیں اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ایسا دور ہے جو کہ مارشاللہ سے بدترین دور ہے تو اس میں ہمارے جو جتنے بھی ترجمان ہیں وہ چاہے مرکزی سطح پہ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا یا صوبائی سطح پہ ہو ہمیں میڈیا سے بھی یہی توقع ہے چاہے یہاں پہ موجود پرنٹ الیکٹرانک دونوں میڈیا سے کہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کرے کیونکہ ہماری بیانیاں سے جب وہ عوام تک پہنچوں گی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ آپ لوگوں کی بیزی معاری بنتی ہے کہ آپ ہمارے یہ الفاظ یہ زبان یہ تمام لوگوں تک آپ کے ذریعے پہنچ جائے شکریہ تینک یو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو میٹیو کی کیا ہے مجھے پرنٹ الگرس آرہے ہیں وہ مولانا حفظ رحمہ کے حالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں آرہے اس کے اسباب کیا ہے کہ اسی کوئی معاملہ ہے میڈم اسی سلسلے میں میں سوال کو آگے بڑھاؤں کہ ابھی اے آر وائے نے بریک کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ غلاول صاحب سے نعراض ہیں ٹرانسپر اور پوسٹنگ کے حوالے سے دیکھیں گیارہ جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں اور ان میں سے بیشتر جماعتیں جو ہیں وہ تقریباً سب جتنے بھی اس وقت جلسے ہوئے ہیں اس میں کسی نہ کسی شیپ میں ان کے ڈیلیگیشنز آئے ہیں یا وہ خود ان کی قیادتیں جو آئے ہیں جو لڑکانہ ہے اس میں ہمارے محترم فارمہ پریزیڈنٹ اسولی زرداری صاحب نے خود دعوت دی مولانا صاحب کو مولانا صاحب کے اپنی کوئی انگیجمنٹ تھی ہمیں جو اطلاع ہے وہ ان کا پانچ میمبرز کا ڈیلیگیشن کل آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جب ڈیٹیلز آئیں گے لیکن جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں وہ قیادت خود ہوگی یا ان کے ڈیلیگیشنز ہوں گے دیکھیں جب آپ کے پروگرامز اتنے زیادہ ہوں اور اتنی انٹینسٹی ان میں ہو تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مردان میں چیمن ہمارے نہیں پہنچ سکے وہ کارکنوں کو اسلام آباد خطاب کر رہے تھے اسی طریقے سے ہمارے چیمن کوٹا نہیں پہنچ سکے تو کل اگر مولانا صاحب نہیں ہوں گے تو آگے ہمارے ساتھ لانگ مارچ میں ہوں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمارے جو ایک جو کٹ پتلی ہیں اور جو سیلیکٹڈ ہیں ان کی ساری نظر ان کو آٹا گندم چینی کی شورٹجز جو ہیں وہ بھول گئے ہیں مہنگائی ان کو بھول گئی ہیں ان کو صرف پی ڈی ایم سر پہ سوار ہیں اور اس قسم کے وہ بہانے ڈھونڈ کر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ڈیفرنسز ہیں ہمارے کوئی ڈیفرنسز نہیں ہیں ہم لوگ سب کٹھے ہوں گے ہم لوگ ایک سٹیج پر ہوں گے اور کل جو ہیں ساری جماعتیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی ان کی قیادت براہ راست ہوگی یا پھر ان کے ڈیلیگیٹس ہوں گے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے حالانکہ سب سے بڑا سٹیک ہمارا ہے ہمارے پاس ایک منتخب سندھ حکومت ہے اور اس سندھ حکومت میں بہت بڑی تعداد ہے پیپلز پارٹی کی پہلے سے زیادہ نمبرز ہم لے کے آئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سٹیک ہے اس کے باوجود سندھ کے جتنے بھی ہمارے میمبرز ہیں ایم پی ایز ہیں اگر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دو ایم پی ایز بیٹھیں ہیں ہینا بی بی ہیں اور غزالہ بی بی ہیں سب نے اور نصیبہ بی بی ایم اے نے ہے سب نے اپنے اپنے استیفے چودہ تاریخ سے پہلے پہلے بلاول ہاؤس جمع کرا دیئے ہیں اب یہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن ہے اور اس میں گیارہ جماعتوں کے میمبران شامل ہیں یہ فیصلہ مشترکہ کریں گے یہ ہمارا آخری ہتھیار ہے پہلا ہتھیار نہیں ہے آخری ہتھیار ہے اور ایسا یہ آخری ہتھیار اس وقت استعمال کرنا ہے جب کوئی ڈسائسیو وہ اس وقت کریں جب اس کا ایک مقصد حاصل ہو تو اس لیے یہ استیفے ہمارا ہتھیار ہے ہمارا لاسٹ آپشن ہے اور یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ اس آپشن کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے اس سے پہلے جب تک پی ڈی ایم یہ فیصلہ نہیں کرتی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سیاسی میدان کوئی بھی خالی توڑے یہ ہمارے پارٹی کے اصول کے خلاف ہے اور میں سمجھتی ہوں پی ڈی ایم کی ہر جماعت جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے اس کا سیاسی نظریہ ہے ہمارے جنگ کا میدان سیاسی میدان ہے وہ سینٹ کے الیکشن ہو وہ مقامی الیکشن ہو یا وہ ایمین ایز ایم پی ایز کے الیکشنز ہو جب تک استیفوں کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ کب اور کیسے سپیکر کو منتقل کرنے ہیں جب تک ہمارا جو سیاسی میدان ہوگا کوئی میدان میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو خالی چھوڑے گی میران یہ سوال ہے میران یہ سوال ہے کہ اس میں کیوں ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے صداقتی رفرنس داخل ہوا ہے تو اس سے پہلے شاید وفقہ علی بھٹو کا معاوضہ ہے دارت کیس اور رفرنس وہ پہلے ہی داخل ہوئے ہوئے ہیں اس پہ ابھی تک کوئی نہ وہ کیس چلا ہے نہ اس رفرنس میں کوئی بات نہیں تو پہلے بہن چلنا چاہیے یا سینٹ کے الیکشن والا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جمہوری پسند قوتیں ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہوں ایک بہت شدید احساس محرومی ہے کہ دو یہاں خاص کر کے لڑکانہ میں لڑکانے کے شہر والوں کو یہ احساس محرومیت ہے کہ نہ شہید بی بی کا انصاف مل رہا ہے اعلیٰ عدالتوں سے نہ زلفکار علی بھٹو کہ عدالتی قتل کا ہمیں انصاف مل رہا ہے اور یہی آرٹیکل وان ایٹی سکس میں فارمہ پریزیڈنٹ نے یہ ریفرنس بھیجی تھی اس کو کئی سال ہو گئے ہیں یہ وقت ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس پر اپنا فیصلہ سنائے اور یقیناً لوگ کمپیر کریں گے کہ اس وقت جو ریفرنس بھیجا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منڈیٹ اگر سینٹ کے انتخابات کے طریقے کار میں ترمیم لے کے آنی ہے تو وہ استحقاق سینٹ کا اور نیشنل اسیمبلی کا یا پالیمان کا ہے یہ استحقاق سپریم کورٹ کا نہیں ہے اور یہ سپریم کورٹ میں یہ ان کے کورٹ میں یہ بال پھیکنا یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنی کمزوری اور یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے یہ بالکل ایک طریقے کار جو کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے کہ آپ اپنے اختیارات جو ہیں کیونکہ آپ نا اہل ہیں آپ کسی اور کو دے رہے ہیں لیکن ایک بہت اہم نکتے پر ایک تاریخی خال ہے ہمارے جمہوری باب میں جمہوریت کے باب میں کہ ہمیں یہ فیصلہ سننا ہے جہاں ہر جج نے ریٹائیمنٹ کے بعد یہ مانا ہے کہ یہ عدالتی قتل ہے تو افیشلی ہم یہ ہمارے کارکون اس جد و جہد میں ہیں یہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی عدالتی قتل ہے شہید ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جو ساتھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جو کیسز ہیں وہ کورٹس میں ہیں کیوں نہیں سننا جاتا کیوں لوگ آیا دن بیل پر رہا ہو جاتے ہیں کیوں ہمیں بار بار اپیلز میں جانا پڑتا ہے ہر پہلو شہید بی بی کے کیس کے ہر پہلو کے اوپر پیپلز پارٹی کے کارکون ہمارے وکلا اپیل میں ہیں لیکن کورٹس کیوں نہیں سن رہی اور کیوں بار بار جو ملزم ہیں وہ بیل پر نکل آتے ہیں تو یہ بہت اہم آپ کا نکتہ ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور کل جب گھڑی خدا بخش میں لیڈران بات کریں گے اس نکتے کو ضرور اٹھائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلال بھٹو زداری صاحب نے کہا ہے کہ کچھ قوتیں مجھے بلیک مل کر رہی ہیں تو کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمن جس وقت جمہوریت اس ملک میں انہوں نے بحال کی آئین دیا جو قوتیں ان سے لڑیں وہی قوتیں شہید بیوی سے لڑیں وہی قوتیں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم ہو ان سے لڑ رہی ہیں مطلبہ میرا سوال یہ ہے کہ احتزاد حسن نے کہا ہے کہ اگر استیفے دیے جائیں گے تو آئینی طور پر گورنمنٹ نہیں گرائی جا سکتے تو سی سی کا جو اجلاس ہے جو بارکانہ میں ہمیشہ ہوتا ہے کراچی میں 29 تاریخ کو رکھا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ یہ استیفے دیے جائیں گے یا جو سیلٹ کا الیکشن ہے اس کے بعد استیفے کی طریقہ کار ہوگا ہے دیکھیں یہ بھی فیصلہ سی سی کرے گی یہ بھی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی قانونی ماہر اپنے آرہ دیتے ہیں احتزاد صاحب کا بہت طویل ان کا ایکسپیرینس ہے بحیثت وکیل ان کی رائے ہے یقیناً یہ رائے بھی سی سی میں بھی ڈسکس ہوگی لیکن یہ فیصلے جو ہیں یہ پی ڈی ایم کے حوالے ہیں اور ہماری سی سی کے حوالے ہیں ہماری سی پی ڈی ایم کے حوالے ہیں یا پی ڈی ایم سی کے حوالے ہیں یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی قوتیں ہیں جو پی ڈی ایم کے مقاصد کے ساتھ وہ اتنے خائف ہیں ان سے کہ وہ پارٹی کے انٹرنل سن میں کیا سازش ہوئی آپ نے دیکھا کہ جب سن میں وہ سازش ہوئی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین میں میس انڈرسٹیننگ کرنے کی سازش کی گئی تو اسی طریقے سے یہ مختلف انٹرنل پارٹیز کے اندر یا پھر اکراس پارٹیز یہ کوششیں ہیں کہ پارٹیز میں اور پی ڈی ایم کے مقاصد کو کیسے روکا جائے اور یہ مختلف حربیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ پارٹیز انڈووجل سے بہت بڑی ہیں اگر چند لوگوں نے شکایت کی ہے ہم ہر کسی کی انٹرنل پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں پارٹی کنونشنز ہوتی ہیں وہ اسی ہوتی ہیں کہ وہاں شکایتیں کر کے اور ان کے ازالے کیے جائے لیکن اگر وہ اگر وہ باہر نکلے ہیں تو مولانا صاحب جو ہے وہ یقیناً انہوں نے اس کا اس کا نوٹس لیا ہوگا اور ایکشن کیا ہوگا لیکن پی ڈی ایم کے اجنڈا پر پی ڈی ایم کے مقاصد پر پی ڈی ایم کی مہم پر کوئی استیفے کوئی شکایتیں اثر انداز نہیں ہوں گی میڈم میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ملکی لیویل پر جو پی ڈی ایم یا پھر جو ہے وہ بیٹھی ہیں ان کے معاملات ہوتے ہیں دوسرے یہ ہوتا ہے کہ جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ اب جو لڑکا نہ ہے یہاں پہ ہیلتھ کے معاملات ہیں یا پھر ہمارے ہاتھ تیس لائیو سٹاک جو ہے یہ اگری کلچر اور لائیو سٹاک بہت اہم ہوتا ہے تو یہ اب لائیو سٹاک کی تیس پتہ لیں وہ بند پڑی ہے تو انتظامی معاملات کیا حوالت ہے سندھ حکومت جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہے خیر محمد صاحب ہے آپ جواب دینا چاہیں گے ادی نصیبہ آپ اس کا جواب دینا لوکل ہماری جو ہے یا میں جواب دوں میں جواب دے رہتی ہوں دیکھیں 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 میں جو کارکردگی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بہت بڑا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں یہاں کے اگر آپ سڑکیں دیکھ لیں آپ ہیلتھ سسٹم اپگریڈ دیکھ لیں کئی ایسے اشیوز ہیں جو ابھی کرنا باقی ہے لیکن بہت سارے اشیوز جو ہیں وہ ریزولف ہو چکے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ کوئسٹن کرنا چاہیے کہ کیا سندھ کا وفاق کے اوپر حق ہے یا نہیں ہے مجھے آپ بتائیں پچھلے دو تین سال میں تو تو کہوں گی میں تو پچھلے کہ جب ہم اپوزیشن میں سات سال سندھ اپوزیشن میں ہے تھی لیکن کیا اپوزیشن کا یہ حق نہیں ہے وہاں پر عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو وفا کی طرف کوئی پروجیکس ملے تو ہم لوگوں کو تو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ لڑکانے کے لوگوں کو پچھلے سات سال میں یا پچھلے تین سال میں وفا کی طرف سے کیا ملا ہے جو چیز ملی ہیں لائف سٹاک کی اگر بلڈنگز موجود ہیں سٹاف نہیں ہیں لیکن بلڈنگز وہ سندھ حکومت نے دی ہے ہسپتال آپ کو سندھ حکومت نے دی ہے سڑکیں آپ کو سندھ حکومت میں دی ہیں وفا کی نشانیاں کہاں ہیں تو ہمیں اس وقت ہمارا یہ جائز مطالبہ ہے کہ سندھ کے عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو وفا سے حصے ملے باقی صوبوں کو بھی ان کے حصے ملے ہمارے حصے یہ ضبط کر کے یہ یہ ایٹی ایمز ایٹی ایمز کے جیبیں بھر رہے ہیں اور وہ ایٹی ایمز ان کو فنڈ دے رہے ہیں اس سے یہ شوکت خانم بنا رہے ہیں اچھا یہ بتا دے میٹم آپ سے بھائیوں کی سوال کیا بھران صاحب نے کہ ٹرانسپر کوسٹنگ چھوٹی چھوٹے معاملہ جھنڈے اتارنے پاوسٹ اتارنے کی تحترازات بلاول بھٹو کی نالت میں بھی ہے کہ جی ایو آئی کی طرف سے مختلف الیگل فرمایشیں کی گئی جس کی وجہ سے جو ہے سیپل صاحب ہی ناراض ہوئی آپ کی نالت میں فرمایش ہے کہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس سمون بھی موجود ہے سمرو برادرہ جو بلاور بھٹو کا مقابلہ کرتے ہیں لڑکانا ان کی طرف سے مولانا کو منع کیا گیا کہ آپ ستائی ساری کے جنسے میں نہ جائیں تو آپ لوگ کیوں اس پارے ہیں آپ لوگ کیوں اطلاف نہیں کر رہے ہیں پی ڈی ایف آپ کی وہ آپ کی جو اطلافات ہے جی ایو آئی کے وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں آپ لوگ اس کا اطلاف کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں جہاں ہمارے مقاصد آپ دیکھ لیں ہمارے مقاصد یہ ہیں کہ پول پر جھنڈا کس کا لگے گا یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں حقیقی آئینی جمہوریت بحال کریں ہمارے بہت بڑے مقاصد ہیں بہت بڑے عزائم ہیں بہت لمبی جدوجہد چرنی ہے اور یہ چھوٹے لوکل لیول کے ایشیوز جو ہیں وہ روزانہ ہوتے ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اس کو سکینڈلائز کریں یہ گوسپ ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں اب میں نے اس اپنے پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی کہا ہے کہ جو وزیراعظم ماضی میں کنٹینر پر چڑھ کے کہتا تھا کہ جو ایمنسٹی سکیم لیتا ہے وہ چور ہے وہ لٹی رہا ہے یہ وزیراعظم کٹ پتلی جس جگہ پر رہ رہا ہے اس کے اوپر وہ جو پیسے اس نے ڈیکلیئر کیے ہیں وہ ایک ایمنسٹی کے ذریعے تو وہ خود چور ہے وہ لٹی رہا ہے اس کے چور اس کے علی بابا اور چالیس چور ہیں اور ان کی کرپشن کی کہانیاں کے لیے آپ کو کو ایک الف لیلہ چاہیے تو یہ حالات ہے اس حکومت کے آپ کو پتا ہے یہ بی آر ٹی گوھر انقلابی صاحب کیا آپ ان کو بی آر ٹی کا داستان سنا دے کہ ہر بس دھکا سٹارٹ ہر بس کی گیس اوپر نکلتی ہے جیسے اس کو دھکا ملتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے جو پراجیکٹ ٹوٹی ون ڈی ایم کرتا ہے ایم ونڈی سیون رینی ایم تک پولت کیا ہے وہاں پر انہوں نے اس کی انکوائیری پر سٹیل یہ سپرین پورٹ میں آئی پورٹ میں اس کی انکوائیری آرڈ کیا ہے ایم وکائے ان لوگوں نے اس پہ تقریبا چانس سال میں سٹیل ابھی جو شروع کیا وہ چھل کر پر شروع کیا ہے یہ ایک اور پوائنٹ ہے ایک اور پوائنٹ سن لیا جی نواب زیادہ سب بتا دیں یہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے انہوں نے یہ کیا ہے دعویٰ امارا کہ پاکستان میں اس وقت دھتر سالوں میں سب سے زیادہ کرپشن اب ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ان کے کرپشن کے جو انہوں نے ریکارڈ کانی کیے ہوئے ہیں اور شکریہ